بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زائقہ کی پکے سے بول رہی ہوں آج میں ٹماتر اور ہری میرچ کا پلاؤ بنا رہوں چکن میں اس میں ٹماتر اور ہری میرچ کے استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں یہ ایک کلو چکن ہے اور میں نے تین پاؤ چاول لیے ہیں سات سو پچاس گرام میں نے چال باسمتی چاول مرضی ہے آپ کی باسمتی سیلہ جو بھی آپ کے پاس ہے جس کبھی آپ پہ استعمال کرتے ہیں اس میں وہ تین پاؤ چاول ہے اور ایک کلو چکن ہے یہ چار ٹماتر ہیں اور اس میں میں دو ٹماتر اور ڈال رہی ہے یہ آدھا کلو ٹماتر ہیں اور یہ ہری میرچے ہیں مسالوں میں یہ ادرک لسون کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون سکھا دھنیا ہے پیسا ہوا ایک ٹیبل سپون لونگ پندرہ عدد ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے دو بڑی لائٹی ہے اور یہ سفید زیرہ ہے اور یہ دارچینی ہے اب میں اس کو یخنی بناوں گی اس کی چکن میں ٹماتر یہ ٹماتر اور یہ سارا مسالے ڈال کے ہری میرچ میں نہیں ڈالوں گے سارے مسالے ڈال کے میں اس کی یخنی بنا رہی ہوں جب میں پلاؤ بناوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گے چکن کی یخنی میں نے جو بنائی تھی میں نے آپ کے سامنے چکن چڑھایا تھا ٹماتر کے ساتھ اور گرم مسالوں کے ساتھ یہ ابھی تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے چکن اور ٹماتر نکال لی اور یخنی میں نے ایک طرف رکھی لی اب اس کا میں مسالہ بنا رہی ہوں دوسری طرف میں نے یہ پیاس براؤن کر لی ہیں اب اسے میں یہ ٹماتر اور یہ چکن ڈال دیں اب اس کو بہترہ بھونوں گی پھر اس کے بعد سے میں اس پہ یخنی ڈال کے چاول ڈالوں گی ابھی یہ چکن کو میں نے ٹماتر کے ساتھ بھون لیا ہے پہلے میں نے اس کو وائل کیا تھا چکن اور ٹماتر اور گرم مسالوں کو ابھی میں اس میں ہری مرچیں ڈال رہی ہوں ہری مرزی اپنی مرزی کے مطابق ڈالیں جتنے بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں ابھی اس میں میں تھوڑی دیر بعد چاول ڈال رہی ہوں اور چاول کے بعد میں اس میں یخنی ڈال کے بس اس کو میں پکا رہی ہوں اب اس ٹیج پہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ چکن پرائز کیا ہوا نکال لیں اور اسی میں یخنی اور چاول ڈال کے پکا لیں اور جب سرب کرے تو ساتھ میں اوپر چکن ڈک لیں لیکن میں ایسا آدمی کروں گے ہمارے پشاور میں ایک سب چیزیں اسی طرح سے سرب ہوتی ہیں ابھی اس میں میں یہ چاول ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد سے میں یخنی ڈال کے اور اس کو میں نمک پچھ کے اور گرم مسالہ تھوڑا سا ہمیں ڈالوں گے اس کے اوپر اور جب اس کو دم دوں گی تو تھوڑا سا کالا زیرہ ڈالوں گے دس ابھی میں اس میں نمک چکھ رہی ہوں اور اس میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں نہیں بیٹا نہیں آو بیٹا بھیج میں نہیں آیا کرو بیٹا جب بیوڈیو بناتے ہیں گرم ہو جاتا ہے یہ اس کا پانی ہے بھی سوٹ گیا ہے اس کو میں دم پہ رکھنے جا رہی ہوں اب اس پہ میں ایک ٹیبل سپون سفید وہ کالا زیرہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس پہ میں دم دے رہی ہوں اور دم کے بعد میں سکتے دشاؤڈ کر کے دکھاؤں گی یہ ہری میرچوں سے بنتے ہیں ہری میرچیں آپ جتنی مرضی زیادہ ڈالیں میں نے تھوڑی سی کم ڈالی آپ اپنی مرضی سے زیادہ میرچیں ڈالیں اور چاول بھی آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ آپ کون سا چاول لے رہے ہیں ٹھیک ہے میں اب اس کو دم دے رہی ہوں پھر اس کے بعد میں ڈشاؤڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گی ابھی یہ تماتر اور ہری میرچ کا پلاو تیار ہو گیا ہے ابھی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے ابھی اس پہ میں یہ ہری میرچیں چونکہ یہ ہری میرچ پلاو ہے تو اس میں ہری میرچوں کے استعمال زیادہ ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس کریں میرے چینل پہ اور میرے زائیکہ کے پی کے کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ اور میرے پیچ پیس بک پہ لائک کریں بہت بہت شکریہ دیا اللہ حافظ